ویلکم ٹو مائی یوٹیو چینل مدنی تعلیمات پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معزو سامین کرام پاکستان میں جو حالات چل رہی ہیں شاید ہی کچھ لوگ ہوں جو بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو آج ہر بندہ ہی بجلی کے بلوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے ہر مہینے بجلی کا بل پچھلے مہینے سے زیادہ آ رہا ہے لوگ مہینہ بھر اتنا کماتے نہیں جتنا وہ بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا میں آج کیسے ویڈیو میں بجلی کے بلوں میں خاطرخواہ کمی کرنے کے حوالے سے آپ کو وہ آپ کی مسٹیکس بتاؤں جنہیں آپ تو معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ چیزیں بجلی کے بلوں میں اضافے کا بہت بڑا سبب بنتی ہیں آپ صرف ایک مہینہ ایک مہینہ صرف ان چیزوں پر غور کر کے دیکھیں ان چیزوں کو کنٹرول کر کے دیکھیں کوشش کریں انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کو بجلی کے بل میں واضح فرق نظر آئے گا ان چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے آپ کے گھر کا ٹی وی یاد رکھیں ہمارے گھروں میں اکثر جب ٹی وی دیکھا جاتا ہے تو ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ریمورٹ کنٹرول اٹھاتے ہیں اور اسے بند کر دیتے ہیں ٹی وی کو آف کر دیتے ہیں یاد رکھیں نہ ہی ہم اس کا سوچ بند کرتے ہیں نہ ہی ہم اس کے پلگ کو اتارتے ہیں صرف ریمورٹ کنٹرول سے ہم ٹی وی کو آف کر دیتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ صرف ریمورٹ کنٹرول سے ٹی وی کو آف کرتے ہیں تو آپ کا ٹی وی ہو یا ایل سی ڈی ہو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی لال بطی جل رہی ہوتی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی سی چیز ہے اس سے کیا ہوگا یاد رکھیں وہ لالبتی لگاتار بجلی کو چوستی رہتی ہے کیونکہ وہ صرف لالبتی نہیں جل رہی بلکہ وہ ٹی وی کا پورا سرکٹ چل رہا ہے پورا وہ ال سی ڈی کا سرکٹ چل رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس لالبتی سے کتنا بجلی کا نقصان ہوگا کتنا زیادہ بڑھ جائے گا بجلی کا بیل تو یاد رکھیں آپ ایک دن کا حساب نہ لگائیں آپ پورے مہینے کا حساب لگائیں اور پھر اس کا ٹوٹل نکالیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ لالبتی کتنا بجلی کے بل میں اضافہ کرتی ہے تو یاد رکھیں جب بھی آپ ٹی وی آف کریں تو صرف ریمورٹ کنٹرول کے ساتھ نہیں آپ ریمورٹ کنٹرول کے ساتھ آف کریں لیکن اس کے بعد اس کا مہین سوچ باندھ کر دیں یا اس کا پلگ ہی اتار دیں دوسرے نمبر پر آج ہر گھر میں ہر فرد کے پاس تقریباً موبائل فون موجود ہوتا ہے اور ہر بندے کے پاس الگ الگ چارجر بھی موجود ہوتا ہے اور اکثر لوگ ہو سکتا ہے آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اپنے فون کو چارج کرنے کے بعد چارجر کو ساکٹ میں لگانے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی یوز نہیں کر رہا تو یاد رکھیں یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے جب تک آپ چارجر کو پلگ سے الگ نہیں کرتے چارجر پلگ میں موجود رہتا ہے سوچان رہتا ہے تو وہ لگاتار بجلی کو چوستا رہتا ہے اس لیے جب بھی آپ اپنے فون کو چارج کر لیں تو اس کے بعد آپ چارجر کو پلگ سے الگ کر دیں اور نہ کم اس کا جو سوچ ہے اسے آف کر دیں تیسے نمبر پر جنگروں میں لیپ ٹاپ ای پی سی موجود ہے ان کے چارجر بھی لگے رہتے ہیں آپ جب تک ان چیزوں کو مین بورڈ سے آف نہیں کرتے سوچ بند نہیں کرتے تو یہ لگاتار بجلی کو چوستے رہتے ہیں میں پھر ارض کروں گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان چیزوں سے کتنی بجلی خرچ ہوگی کتنا یہ بجلی کے بل میں اضافہ ہوگا تو آپ فقط دو تین گھنٹوں کا حساب نہ لگائیں آپ پورے مہینے کا حساب لگائیں اور ٹوٹل نکالیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ کتنا بڑا بجلی کے بل میں اضافے کا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں تو جب بھی آپ لیپ ٹاپ استعمال کر لیں آپ اس کے بعد اس کا جو مین سوچ ہے اسے کم از کم بند کر دیا کریں چوتھے نمبر پر گھروں میں چلنے والی انٹرنیٹ ڈیوائس ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں وائی فائی استعمال ہوتا ہے وہ ایک مادم سا لگا ہوتا ہے تو اکثر لوگ کرتے کیا ہیں رات کو سونے سے پہلے اسے آف نہیں کرتے اور وہ مادم آٹھ ہٹ دس دس گھنٹے فضول میں چلتا رہتا ہے اور فضول میں وہ بجلی کو چوستا رہتا ہے تو آپ سے گزارش ہے جب آپ سونے لگیں تو اسے پہلے آپ اس ڈیوائس کو آف کر دیں بجلی کی بھی بچت ہوگی اور اگر کسی کو آپ کے وائی فائی کا کوڑ پتا ہے تو اگر وہ آپ کا وائی فائی استعمال کر رہا ہے تو اس کا بھی وہ وائی فائی سے رابطہ منکتے ہوگا تو اس چیز سے بھی آپ کسی ہاتھ تک بچ سکیں گے پانچ میں نمبر پر ہمارے ہاں لوگ گھروں میں پانی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں یاد رکھیں پانی کو استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے ورنہ اسراف بہت بڑا گناہ ہے اسراف کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ شیطانی عمل ہے جان بوجھ کے پانی کو زائع کرنا اور اس میں احتیاط نہ کرنا اگر آپ اسی طرح پانی زائع کرتے رہتے ہیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ٹینکی جیسے ہی خالی ہوتی ہے پھر نیچے سے موٹر چلائی جاتی ہے موٹر چلتی ہے تو پھر بجلی کا میٹر گھومتا ہے جب بجلی کا میٹر گھومتا ہے تو پھر بجلی کے بل میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے آپ پانی استعمال کرنے میں احتیاط کریں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی بجلی کے بل میں بھی واضح طور پر کم ہی آئے گی چھٹے نمبر پر آج ہر گھر میں تقریباً فریزر یا فریج موجود ہوتی ہے یاد رکھیں فریزر کے اندر دیواروں پر جو برف جمع ہوتی ہے اسے ہفتے میں ایک بار ضرور واش کرنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فریزر جلدی ٹمپریچر پورا کر کے ٹیپ کر جائے گا اور یاد رکھیں کبھی بھی فریزر یا فریج میں چولے سے اتری ہوئی چیز فوراں وہ گرم گرم ہی فریج میں یا فریزر میں نہیں رکھنی چاہیے اس سے فریزر بہت زیادہ بجلی چوستا ہے آپ نے جو بھی چیز چولے سے اتاری ہے اسے فریزر سے فریج سے باہر چند منٹ رکھیں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اس کے بعد آپ اسے فریج میں رکھ لیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا آپ کم از کم اس کی جو برف جمعی ہوتی ہے اسے ہفتے میں ایک بار ضرور واش کر لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا فریزر جلدی ٹمپریچر کو وہ پورا کرے گا اور اس کے بعد ٹریپ کر جائے گا اس سے آپ کی بجلی کے بل میں واضح طور پر کمی آئے گی ساتھوے نمبر پر ہے ایسی یاد رکھیں ایسی جب بھی چلائیں تو اس کا ٹمپریچر کبھی بھی بیس بائیس یا سترہ اٹھارہ بیس پر نہ رکھیں انسانی جسم کے لیے سب سے جو مناسب ٹمپریچر ہے وہ ہے چھبیس اگر آپ نے خامخواہ اپنے بجلی کے بل میں اضافہ کرنا ہے تو پھر چاہے بیس پر رکھیں سترہ پر رکھیں اٹھارہ پر رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے بل بھی آپ نے ادا کرنا ہے مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بجلی کے بل میں واضح طور پر کمی آئے تو ایک مناسب ٹمپریچر ہے چھبیس آپ اپنے ایسی کو چھبیس پر رکھیں جیسے ہی آپ کے رون کا ٹمپریچر چھبیس پر پہنچے گا ایسی ٹریپ کر جائے گا اور انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ واضح طور پر مہینے کے بعد جب بجلی کا بل آئے گا تو آپ کو اس میں کمی نظر آئے گی اور دوسری بات یہ بھی ارز کر دوں ہمارے ہاں اکثر ایسی بھی اسی طرح ہی بند ہوتا ہے کہ جی ریمورٹ کنٹرول سے ایسی کو بند کیا اور جو اس کا مین سوچ ہوتا ہے اسے بند نہیں کرتے اس سے بجلی وہ چوستا رہتا ہے اور آپ کو واضح طور پر پھر بجلی کے بل میں اضافہ نظر آتا ہے اس لیے جب بھی آپ ایسی بند کریں پہلے اسے ریمورٹ کنٹرول سے بند کریں اس کے بعد ایک دو منٹ کے بعد آپ اس کا جو مین سوچ ہوتا ہے اسے بھی آف کر دیا کریں ایک ٹوٹکا گھر کی خواتین ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے ہے اکثر خواتین کیا کرتی ہیں وہ گھر میں جب اس طریقہ استعمال کرتی ہیں تو اس طریقہ استعمال کرنے کے بعد اس کا والیم جو ہوتا ہے اسے ڈاؤن کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس طریقہ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھیں جب بھی آپ اس طریقہ کام مکمل کر لیں تو اس طریقے سوچ کو آف کریں اس کے والیم کو ڈاؤن کرنے سے اس طریقہ وہ سسٹم بند نہیں ہوتا وہ کبھی آف ہوتی ہے کبھی آن ہوتی ہے اس سے بجلی کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کئی مرتبہ دیگر بھی کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے تو یہ تھی کچھ غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارا اس طرف دھیان نہیں تھا ہم غور نہیں کرتے یا ہم یہ غلط فہمی تھی تو آپ ان چیزوں پر کنٹرول کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ ایک مہینہ کر کے دیکھیں مہینے کے بعد آپ کے بجلی کے بل میں واضح طور پر انشاءاللہ آپ کو کمی نظر آئے گی اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت اتا فرمائے کہ وہ بھی اپنی ریایہ کے ساتھ شفقت والا برطاو کریں اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان غلطیوں کتاہیوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو اللہ تعالی مخلوق خدا کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی علمی